الحمدلللہ کفا سلام علی عباده اللذین وصطفا علم صرف کہتے ہیں جس میں لفظوں کی گردان سیغوں کی پہتان اور اشتقاق کا طریقہ سیختے ہیں اشتقاق کا معنی پھارنا یعنی ایک لفظ کو پھار کر اسے دوسرے لفظ بنانا اسے اشتقاق کہتے ہیں ایک لفظ سے دوسرے لفظ بنانے کا طریقہ اسے کہتے ہیں اشتقاق کا طریقہ اشفاقت کا طریقہ نہیں اشتقاق کا طریقہ علم صرف کا موضوع ہے کلمہ غرض و غائط عربی زبان بولنے میں لفظی غلطی سے بچنا لفظ کہتے ہیں جو بھی آواز انسان کے موں سے نکل جائے لفظ کی دو قسمیں لفظ محمل لفظ موضوع لفظ محمل بے معنی لفظ لفظ موضوع با معنی لفظ پوری عربی زبان میں کوئی بھی لفظ محمل نہیں پایا جاتا ہے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد مرکب مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور اکیلا معنی رکھتا ہو اکیلا ہو اور اکیلا معنی رکھتا ہو لفظ اچھا اس کا دوسرا نام مشہور ہے کلمہ کلمہ کی تین قسمیں اسم فعل حرف اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دے اور اس کے اندر زمانہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دے اور اس کے اندر زمانہ بھی ہو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ دے سکے ہم پڑھ چکے ہیں ساتھیوں سے شکایت ہے یہ لیٹ جھڑتے ہیں اور ڈاکٹر آجل صاحب سے زیادہ ہی کمال کرتے ہیں میں آپ سے ورنج رینج چھین لوں گا میں آپ کو کو ہاست بناتا ہوں آپ کو پہلے الوٹ رہنا چاہیے آپ کار کشوار کش کر کے مل جاتے ہیں تو وہ کیا لگتا ہم دوسرے کو پھر ہوسٹ نہیں بنا سکتے ہیں گیارویں نمبر پر آپ جڑ گئے ٹھیک نہیں آپ کے لئے تالویلیم کو الیٹ رہنا چاہیے ہاں یہ تالویلیم کی ایکٹیوٹی اور ایکٹیو ہونا اس سے تو پتہ چل جاتا ہے نا دو منٹ تیم منٹ بعد مل جانا تو سستی کی علامت ہے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امبر شاہ کشمیری صاحب رحمت اللہ وہ ابنا واقعہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ تعالی علی جو وحید زمان کی رانوی صاحب رحمت اللہ علی سے پہلے داللوم دیوبند میں ناظم تعالیمات تھے اور شیخ العدب تھے آپ کو ایسے سمجھ میں آ جائے گا حضرت مولانا ابو الحسن عدوی رحمت اللہ تعالی علی سے پہلے حضرت کو غالباً دنیا میں پہلا نمبر تھا بلکہ حضرت وحید زمان کی رانوی صاحب ان سے پہلے ہی تھے مطلب اسی زمانے میں تھوڑا پہلے تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا مجھے ذرا آپ پڑھائیے حضرت نے فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے اسرار کیا تو حضرت نے فرمایا میرے پاس ایک ہی ٹائم بچا ہوا ہے وہ ہے تحجد کے وقت اگر ہم اس وقت پڑھنے کے لئے آئیں گے میں پڑھاؤں گا مجھے بھی تو پڑھائی کا اس کے لئے جنون سوار ہونا میں نے کہا ٹھیک ہے میں رات کو پڑھنے کے لئے آؤں گا رات کو تحجد کے وقت تو میں خوش ہو گیا مجھے حضرت نے ٹائم دے دیا یہ نہیں کہ کونسا ٹائم دیا مجھے حضرت نے ٹائم دیا تو میں جب رات کو گیا میں نے سنجھا شاہد میں ہوں گا صرف اکیلا جب میں وہاں پہنچا دروازے پر بہت لوگ بہت سے دلوگیں کھڑے تھے تحجد کے وقت پڑھنے کے لئے تو یہ شوق اور جذبہ ہے عرب میں مقولہ ہے بقدر القدد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی قد و قاوش اور مشقت کے بقدر بلندیاں حاصل ہوتی ہیں مقام حاصل ہوتا ہے جتنے آدم مشقت برداشت کرتا ہے اتنے مقام حاصل ہوتا ہے اور جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاڑتا ہے اس کی حوالے سے نہیں یہ تو عبادات کی حوالے سے ہے تو اس حوالے سے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے رضا منجی کے لئے پڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک منٹ بھی بڑا قیمتی ہے ایک منٹ تو بہت ساتھی تو آپ جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ اسے چاہیا و آئے اچھا تھی و انتیجا و انتیجا کریت ساتھ پھولا ہے جاندنو سوی و ان نیابر کریت پاتھ گو کلاس اچھی بات نہیں ہے یہ آپ کو انتظار میں رہنا چاہیے وائز اپ کب کھلے گا ہم انٹر ہو جائیں بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں آپ استاد کو انتظار میں رکھتے ہیں اچھا تو ہم نے ناصارہ کی تصریف اس کے مشک کر لی اور ذرابہ کی تصریف کی مشک بھی کر لی نمبر ون پر آتا ہے ناصارہ ہمیشہ اسی ترتیب سے ہم انشاءاللہ جو بھی تصریف کریں گردان کریں گے اس ترتیب سے کریں گے پہلے ناصارہ پھر ذرابہ پھر سمیعہ پھر فاتحہ پھر تاروما تو ذرابہ کبھی ہم نے کر لیا دو کا آئے سمیعہ کا ہمیں کرنا ہے سمیعہ کا تو پانچ واحد ہیں ہمیں ایک 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 دو ایک تین ایک چار ایک پانچ ہر بات میں ریپیٹ لی کہتا ہوں ہر دن ریپیٹ کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس ساتھ کو پھر کوئی گنجائش ہے شکایت کرنی کی اس کے پاس میں انشاءاللہ ہمیں سب کو یاد ہوگا میں اس لئے ریپیٹ کرتا ہوں تو ایک ایک ہے سمیعہ اس نے سنا ایک دو سمیعہ اس عورت نے سنا ایک تین سمیعتا اس عورت نے نہیں سنا ایک تین ماہ سمیعتا تو نے نہیں سنا ایک چار ماہ سمیعتا تو عورت نے نہیں سنا ایک پانچ ماہ سمیعتا میں نے نہیں سنا تو پانچ تین بس یہی پانچ آنمتیں ہیں ہم آج پہلے سنیں گے سانی آشر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تین مہ سمیعتا کو سمیعتا اس عورت نے نہیں سنا مہ سمیعتا مہ سمیعتا میں دوبارہ سے خوش کروں گا مہ سمیات اس نے نہیں سنا مہ سمیات اس عورت نے نہیں سنا مہ سمیات مہ سمیات مہ سمیات نہیں سنا مہ سمیات تو عورت نے نہیں سنا مہ سمیات تو میں نے نہیں سنا شاوش جی آقیب ساہر ایک ایک ماہ سمیہ اس نے نہیں سنا ایک دو ماہ سمیہ اس نے نہیں اس آورت نے نہیں سنا ایک تین ماہ سمیہ تا تو نے نہیں سنا ایک چار ماہ سمیہ تی تو آورت نے نہیں سنا ایک پانچ ماہ سمیہ تو میں نے نہیں سنا سمیہ تو سمیہ تو سمیہ تو سمیہ ہاں تو پہلے سنیں میری بات سنیں پہلے میں ہر روز یہ بولنا چاہتا ہوں لیکن آخرین فرمیں بھول جاتا ہوں کائنات میں سب سے اول ترین کتاب اول سے مراد سب سے عالی عظمت والی کتاب وہ قرآن مقدس ہے اور یہ بات سے میں میں نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کائنات میں جتنے چیزیں ہیں وہ سب حادث ہیں سوائے قرآن کریم جو ہمارے سامنے بھی تکتا ہے یہ قدیم ہے اور اللہ پاک کے صفت ہے اور اس میں مشہور قول کے مطابق 6666 آیتیں ہیں دوسری اقفال بھی ہیں اور ان میں سب سے سب سے مطلوع جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ ایک ہی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت ہے قرآن کریم کی آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے نا جب پڑھا کریں تو اسی عظمت سے پڑھا کریں انشاءاللہ ثواب ملے گا اسی عظمت سے کہ قرآن کریم کی آیت ہے اور جس کو ہم ہر کام کے شروع کے برکت سے ہم اس کو دہراتے ہیں تو لہٰذا اس کو بھی ہم ٹھیک سے پڑھا کریں ٹھیک سے جلدی اس میں اپنانا نہیں ہے پھر کتنا ٹائم اس میں لے گا تو ٹھیک سے پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جگر سانے آشر جی سالیت آشر سالیت آشر بسم اللہ الرحمن 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 الرحapat ایک ایک ماں اس ایک عمارت نے قام نہیں کیا ایک ایک ماہ سمیہ اس ایک مارت نے کام نہیں کیا نہیں سنا نہیں سنا نہیں سنا ایک دو ماہ سمیہ اس ایک عورت نے نہیں سنا شاہ Inspire میں نے کہا علامہ تو پہلے میجا ساکن ہوتا ہے علامہ سے پہلے میجا ساکن ہوتا ہے ماہ سمیہ اس ایک عورت نے نہیں سنا ماہ سمیہ اس ایک عورت نے نہیں سنا تم ایک پاچ سمیہ تو میں نے نہیں سنا نندا جی آشر آپ کہاں تھے جگر آپ کیوں پاچھ میں لیٹ جڑے کل سے آپ چوالیس پر جڑیں گے پہنٹالیس پر نہیں چوالیس پر جڑیں گے چلیے بیڑال جی آپ نے کیوں نے فارم نمبر لکھا ہے ساتھ اپنے نام کے آپ کو سزا ہے آپ کے نمبر پر ڈال ہے یہ آپ کے نمبر پر ڈال ہے نمبر ارے جگر میرا مجھے کیا کرنا ہے آپ کے نمبر کو آپ کو اپنے نمبر کے ساتھ لکھنا ہے آپ کو اپنے نام کے ساتھ فارم نمبر لکھنا ہے مجھے جگر کہاں یاد رہے گا بلال احمد گناہی جو آپ نے لکھا ہے اسی کے آگے آپ کو ڈیجیٹرس کار نمبر لکھنا ہے ہے بھارو پر نانا ہے آپ کو سکرین پر کو نظر آ رہا ہے ہے آپ مدید میں نظر آ رہا ہوں آپ کو جی جردائیں طرف جردائیں طرف چلائیں سکرین کو آپ کو سرے میں نظر آ رہا ہوں یا دوسری آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو ہی نظر آ رہا اور دوسرا ایک آیا ہے ایک آتا ہے ڈاک صاحب کو کیا لکھا ہوا ہے وہ تو گیا اس وقت نہیں ہے اسپاک اسپاک بٹ زیرہ زیرہ وان ٹو یہی ہے فارم نمبر آپ کے لئے ایسے چڑھنا چاہیے آپ کے نام کو ایسے چڑھنا چاہیے آپ کے نام کو جور ایسا ہی چڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا کیا ہے آپ کا فارم نمبر کیا ہے زیرہ زیرہ فور ایٹ فور ایٹ ہوئی نہیں سکتا یہ تو تو سکتا ہے زیرہ زیرہ تو فور آہ تو فور تو آپ جس کو لکھیں نام سے آگے ٹھیک ہے جی اگر کل نہیں ہوگا تو میں نہیں آجے پوچھوں گا میں انٹر کل شریف اس کو کروں گا جس کو نام ساتھ ہوگا یہ فارم نمبر ساتھ ہوگا جلدی بتائیں جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک ماں سمیعہ اس ایک مرد نے نہیں سنا ایک دو ماں سمیعہ اس ایک دورت نے نہیں سنا ایک تین ماں سمیعہ تا اس ایک مرد نے نہیں سنا ایک چار ماں سمیعہ تاکہاں اس ایک مرد نے کیسے لکھا ہوگا آپ کو کتاب مجھ سے قابل لگ رہی ہے جو تمریان ناہ اس پر لکھا ہے نا اسے ایک مارت نے نہیں سنا اوہ جگر والکا کوئی مارت نے نہیں سنا اچھا جی تو ایک مارت نے نہیں سنا ایک چار تو ایک عورت نے نہیں سنا میں ایک مارت یا ایک عورت نے نہیں سنا آپ کو لگ رہا کیا بلال باغی ہے دوسری علماء کرام کے نعوذ باللہ نہیں سوچا چلے جگر خامس وائد شروع السلام علیکم ورحمت ایک ایک ماہ سمیعہ اس مرد اس ایک مرد نے نہیں سنا ایک دو ماہ سمیعہ اس ایک عورت نے نہیں سنا ایک دین ماہ سمیعہ تا تو نے نہیں سنا ایک چار ماہ سمیعہ تی تو عورت نے نہیں سنا ایک پاش ماہ سمیعہ تا میں نے نہیں سنا ہے شباش تاثیہ تاثیہ ہاں تاثیہ نومان آپ نے فارم نمبر غلط دکھا ہے آپ نے فارم نمبر غلط دکھا ہے آپ کو صفر 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 نہ ہوئے آپ نے ایک صفر کاٹ دیا جی حضرت میں کریکشن کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی حضرت چلیے جگر ایک ایک ماہ سمیعہ اس نے نہیں سنا ایک دو ماہ سمیعہ اس عورت نے نہیں سنا ایک دین ماہ سمیعہ تا تو نے نہیں سنا ایک چار ماہ سمیعہ تے تو عورت نے نہیں سنا ایک پانچ ماہ سمیعہ تو میں نے نہیں سنا ہاں چلیے ہاں دیوائی شرون جی گوگر والے اسلام علیکم ورحمت اللہ چلی جگر سالیس ورڈ شرور آپ دیر سے کیوں جڑے دیر سے کیوں جڑے آپ میں پہلے ٹرائے کر رہا تھا چلی تو ٹرائے کرنے میں آپ کو پانچ منہ لگ گئے جی جب بعد میں کلک آئی تو میں ادھر سے ٹرائے کر رہا تھا چلی جگر ایک ایک ماہ سمیہ اس نے نہیں سنا ایک دو ماہ سمیہ اس عورت نے نہیں سنا ایک تین ماہ سمیہ تا تونے نہیں سنا ایک چار ماہ سمیہ تی تو عورت نے نہیں سنا ایک پانچ ماہ سمیہ تو میں ایک عورت یا میں ایک مرد نے نہیں سنا ہاں جگر سابعہ عشر السلام علیکم آپ بھی جگر دیر سے جڑ گئی چلیں چلیں جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک ماہ سمیع اُس مرد میں نہیں سنا ایک دون ماہ سمیع اُس عورت میں نہیں سنا ایک دون ماہ سمیع تھا تو ایک مرد میں نہیں سنا ایک دون ماہ سمیع تھا تو اوڑت میں نہیں سنا ایک پانچ ماہ سمیع تو اُمینے نہیں سنا ساڈیسا عشر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیوں دیر سے جڑ گئی سر میری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی اچھا چھا چھا چھلیں جگر ایک ایک ماہ سمیع اُس نے نہیں سنا ایک دو ماہ سمیع اُس عُورت نے نہیں سنا ایک تین ماہ سمیع تھا تو نے نہیں سنا ایک ٹھار ماہ سمیع تو عورت نے نہیں سنا ایک پاس ماہ سمیع تو میں نے نہیں سنا اشاء کے بعد یاد رکھیں اشاء نماز کے بعد کھانا کھانا تک مکروح ہے شریعت کو پسند نہیں ہے اشاہ کے بعد صرف ایک مسلمان کو یا سونا ہے یا اس کو دین میں لگنا ہے جی سر میں نے کھانے کے بعد نماز پڑی تھی تو پھر کیا صویرے سو گئی تھی کیا ہاں صویرے سو گئی تھی پتہ نہیں آج کیا ہویا اچھا چلے ہوتا ہے کوئی بات نہیں چلے جگر میرا ساج سوار شروع چلیں جگر میرا خامسہ عشر خامسہ عشر جی السلام علیکم ایک ایک ماہ سمیہ آپ نے تجوید پڑھی ہوئی ہے جی تجوید پڑھی ہوئی ہے آپ نے جی جی پھر آپ عائن نہیں نکلتی ہو سلام میں چلیں ایک ایک ماہ سمیہ اس نے نہیں سنا ایک دو ماہ سمیہ اس عورت نے نہیں سنا ایک تین ماہ سمیہ تو ایک مرد نے نہیں سنا ایک چار ماں سامیت تو اوڑت نے نہیں سنا ایک مچ ماں سامیت تو اوڑت نے نہیں سنا ماشاءاللہ چلنج کر میرا رابعہ عشر رابعہ عشر السلام علیکم والیک السلام ورحمت اللہ اسے نہیں سنا ایک دو ماں سامیت اس جانگہ دنیا ایک تین ماں سامیت تو نے نہیں سنا ایک چار ماں سامیت تو اورت نے نہیں سنا ایک پانچ ماں سامیت تو میں نے نہیں سنا ماشاءاللہ ووی صاحب رہ تو نہیں گیا آہ رابع اچھا ماشاءاللہ تین ایک او تین دو نا تین تین تم تین چار تن نا تین پائیں نا او نا تم تن نا او نا تم تن نا نا بس ایسے بولے ثانی عشر تین ایک سمیو مان 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 سمی ترجمہ کی ضرورت اب نہیں ہے چلیئے جی بلال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ایک ماہ سمعو تین دو ماہ سمعنا تین تین ماہ سمعتم تین چار ماہ ماہ سمعتن تین پانچ ماہ سمعتنا شباش سالس عشر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ایک ماہ سمعو تین دو ماہ سمعتنا تین تین ماہ سمعتم تین چار ماہ سمعتن تین پانچ ماہ سمعتنا ماشاءاللہ خامس وعشر تین ایک ماہ سمعو تین دو ماہ سمعتنا تین تین ماہ سمعتم تین چار ماہ سمیتنہ تین پانچ ماہ سمینا آن عاشر یہ کیوں کبھی کبھی یہ بائلہ آواز نکلتی ہے آہستہ آہستہ چلیجş رابع تین ایسی ما سمینا تین دو ما سمینا تین تین ما سمgesamtم تین چار ما سمعة تین پ آش ما سمعتنه سمعتنس حادي عشرون تین ایسی ما سمع تین دو ما سمعتنہ تین تین ما سمعتنم تین چار ما سمعتنه تین پانچ ما سمعتنها سالس تین ایک ما سمئو تین دو ما سمئنا تین تین ما سمئ تم تین چار ما سمئت تن تین پانچ ما سمئنا سالس و ایشرو سالس تین ایک ما سمئت تین ایک ما سمئت تین دو ما سمئنا تین تین ما سمئت تن تین چار ما سمئت تین پانچ ما سمئنا تین ایک ما سمئت تین ایک ما سمئت تین دو ما سمئت تن تین ایک ما سمئت تین دو ما سمئت تین دو ما سمئت سمی تم تین چار ماہ سمی تم تین پانچ ماہ سمینا آپ کو لگ رہا ہے میں نے یہ طریقہ کیوں نکالا ہے گردان میں گوٹیفیکیشن نہیں زبان چلنی چاہیے مگر گوٹیفیکیشن نہیں جب ہمیں ہر سیگے پر الگ الگ نظر ہوگی نا تب ہمارے بھی سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں کیوں تو چودہ سیگے یاد لوں گے پر آدمی سے استعمال کرنے پر قادر نظر نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ زمان پر چلتی ہیں پر ہر لفظ پر نظر نہیں ہوتی ہے بلکل نظر بھوکر لگنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے ہے نا جی نظر جلیں جی کر ساجس و اشرون ہاں جی کر مگر یہ ساتھی آپ کی شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جو ہے یہ ساجس و اشرون جی ڈاٹ ساہب یہ تو اید کے چاند کی طرح دو اگ نڈ کے لئے نظر آتے ہیں پھر گائب ہو جاتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے کمریے میں سیڈن چلیں ہم برداشت کر لیں گے وہ جیسے تیسے آپ دکھیں ہمیں زیارت ہوگی ہاں چلیں جی کر تاسیوں تین ایک ما سمیعو تین دو ما سمیع نا تین تین ما سمیع تم تین چار ما سمیع تن تین پانچ ما سمیع نا ماشا اللہ ہاں سادسا اشر اٹھان 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 ا تمچیں تم ایک ماہ صمی com تم دو ماہ صمی نا تین تین ماہ صمی rategy moment تین پانچ ماہ صمی تم ایک ماہ صمی کنت تین تین ماہ صمی تین چار ماہ ایک تین خارگ نہیں یہ تو ہو گیا دو ایک دو 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 تھی دو چار دو ایک دو 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 تھی دو چار دو چار ثانی آشرت دو ایک سمیہ دو دو سمیہ دو دو تھی دو چار سمیہ دو پانچ سمیہ جی حضرت مگر یہ منفی ہے مارس دو ایک دو دو ماہ سمیہ دو تھی دو چار دو پانچ سمیہ ماشاءاللہ بلال جی دو ایک دو دو مع سمیہ ماہ سمیہ سمیہ طول دو 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 چار ماہ سمیہ شباش سالت عشر آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ایک ماہ سمیہ سمیہ دو دو ماہ سمیہ دو تین ماہ سمیہ دو چار ماہ سمیہ دو تین پار ماہ سمیہ ماشاءاللہ خامس ورش رون دو ایک ماہ سمیہ دو دو ماہ سمیہ دو تین ماہ سمیہ سمیہ دو چار ماہ سمیہ آشر رابع دو ایک ماہ سمیہ دو دو ماہ سمیہ دو تین ماہ سمیہ دو چار میرے خیال میں بہتر تھا یہ کمبل کے بڑے آپ کی پگری پوری نظر آجاتی ماشاءاللہ حایدی وائف شروع دو ایک ما سمیعا دو دو ما سمیعا دو تین ما سمیعا دو چار ما سمیعا دو چار ما سمیعا دو تین پانچ سادس ورد شروع دو ایک ما سمیعا دو دو ما سمیعا دو تین ما سمیعا دو چار ما سمیعا دو تین پانچ ما سمیعنا سادس ورد شروع دو ایک ما سمیعا دو دو ما سمیعا دو تین ما سمیعا دو چار ما سمیعا دو پانچ دو دو ما سمیعا دو دو ما سمیعا دو تین ما سمیعا دو چار 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 ما سمیعا د رابعہ عشر ماشاء اللہ ہاں اب اکٹھیں بولیے ایک 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 دو ایک تین ایک چار ایک پانچ تین ایک تین دو تین 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 چار تین پانچ دو ایک دو 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 تین دو چار دو پانچ میں شروع کروں گا خامسہ عشر سے جی سر جی جگر شباش رابع عشر جی شباش سادسا عشر جی شباش سادسا عشر جی سَبِعَا حَشَر 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 ہے کیا کہتے ہیں جیسے تائم نہیں ہوتا ہے یہاں تھوڑا کام زیادہ ہوتا ہے ہمیں صبح کا وقت زیادہ موجود رہے گا ہاں اچھا تو صبح کا وقت پھر تو ہمیں یا تو ہمیں سارے چھے سے سوا سوا ساتھ تک ٹائم رہے گا یا ساتھ بڑے سے پونے آر تک رہے گا یعنی میں پھر انہوں کو پڑھاؤں گا انہوں نے کہا کہ ہم قربانی دیں گے سارے چھے سے ساتھ بڑے تک پڑھاؤں گا اور سات بڑے سے پھر آپ کی کلاس لوں گا پونے آر تک یا آپ کو پہلے پڑھاؤں گا مگر پہلے پہلے آنا ہے سارے چھے سے سوا ساتھ تک وہ ٹائم رہے گا پڑھاؤں گا پہلے آپ کو پڑھائیں گے پہلے آپ کو پڑھائیں گے جی حضرت سارے چھے سے سارے چھے سارے چھے سارے چھے سارے چھے صاحب آپ بولیں سارے چھے بڑے ٹھیک ہے ہاں پڑی پربانی دینا ہے دیکھو مجھے خود بھی ہوگا اس میں مجھے تو جلاب بھی موفر کرنی پڑے گی اور چائے بھائی تو ہو آئی نہیں ہو تو ہوگا ہی نہیں آہ تو آپ بھی تھوٹا صاحب کی گزارت ہے کہ آپ اس میں تعاون فرمائیں رابع صاحب آپ کیا فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو میں چاہوں وہ ٹھیک ہے آپ دونوں میں سے ایک بات کہیں ٹھیک ہے ہم کوئی سنی نہیں رہے ہیں آپ کی بات ہم کوئی سنی نہیں رہا ہم کوئی سنی نہیں رہا ہم ڈیٹا ہم بتاہے ہم کرے chine ہم